آمی کا یا ایسی یہی آگی بنا آزِ اللہ آزر تیری دام گتا میں کنگا زیانی پا خیر محمد تائیں صدقہ شاہدی رونی آل نبی موسیقی 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 جاکہ دمائیے بھولنے سے آنے سے کہ کاغر سیاہی والا تکو یہ جنگل دیئے ترہ واض جدائی والا اس دا پتہلاند وڑی بھوٹی تھا کوئی نہیں دعا کرنا لگوڑے سارے لیک حق سبتہ وہ حضور نبی کریم سلام رہا سلام خان ہے اللہ توڑی ساریاں لیک آج تک اسی بارکاج کڑے کاٹے اللہ توڑی ساریاں دیکھا ہے اب سید نظر سے انشاءالد میرانی تشبہ آئیں اور ساتھ میں پر مہت بہت سیکھتے ہیں ماشوالا 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 اللہ حبوبالسلیم ونسلیم عدار رسول کریم علیہ وآلہ وسلم اللہ حبوباللہ بسم اللہ وحمن الوحیم مہ کانا محمد محمد اداء 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 ملائک رسول اللہ وخاتم النبی صدق اللہ مولانا عظیم صلاة وصلہ و علیہ وآلہ وسلم وعلا آلکہ وزہر یا حلل اللہ صلات وصلہ وعلیہ وآلہ وسلم یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآلہ وسلم یا حلل اللہ صدر مجلس ملوط اللہ حضور قبل العالم حضور افقیر اسلام دامن برکات منالیہ معذر سعرات اکرام معذر علماء اکرام آج بڑا مختلف اور جداغانہ ہماری مجلس گیرشیف کا رنگ ہے کہ بہت سارے نئے آنے والے ساتھیوں کو اس بات کی بھی تحقیق ہوئی ہوگی کہ جس مردِ خدا کے ہاتھ میں آپ نے اپنا ہاتھ دیا ہے اس کی نگاہ کلی وسیع ہے اور کہاں کہاں تک اس کا ہاتھ ہے اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ قبل عالم جو آج تحقیق پیش فرما رہے تھے یہ کوئی موجودہ حالات کے تناظر میں آپ کی تحقیق نہیں ہے بلکہ ہم جس وقت قبل عالم سے پڑا کرتے تھے ہر چودہ اگرس کے موقع پر آپ تحریک پاکستان اور ان حالات سے الحمدللہ اس عقی آگاہ فرمایے تھے اور ہمارے اس وقت درس کی ایک بات ہے کہ کچھ بانیان پاکستان اور جو تحریک پاکستان کے لیڈرز تھے ان کے بارے میں کچھ لوگوں نے اپنے تحفظات اور کچھ شکایات اور کچھ لوگوں کی عمومی باتوں کا ذکر فرمایا تو جس آپ کے قبل عالم فرما رہے تھے میں بھی ایک وہ بات جو مجلس میں آپ نے کبھی بیان نہیں فرمائی لیکن کلاس کے اندر کیوں بیان فرمائی لیاقتری خان کے بارے میں کچھ دو قسم کے نظریات لوگوں میں پائے جاتے تھے تو جب کلاس سے فارغ ہوئے تو آپ فرمانے لگے کہ جب مجھ سے پہلی دفعہ یہ بات پوچھی گئی کہ لیاقتری خان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے تو میں خاموش رہا لیکن جس رات میں سے یہ سوال پچھا گیا اسی رات میں نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں محمد علی جاناق قائد عظم علامہ اقبار اور لیاقت علی خان کو ایک اٹھے دیکھا بحمدی تعالی اللہ کے ولیوں کے پاس بیٹھنے والوں کو وہ باتیں قرآن کی حدیث کی کرتے رہتے ہیں لوگ سمجھتے شاید ان کو دنیا کا پتا نہیں دنیا کا ترمے پتا نہیں جو تم دنیا میں کھو گئے ہو اللہ کے ولیوں کو یہ بات پتا ہے کہ یہ دنیا چند روزہ ہے اس میں کیا رکھا ہے جب ہم اس کے پیچھے پڑ گائیں ہم اس منزل کے راہی ہوتے ہیں جو منزل تک پہنچا کی چھوڑ گئے ہیں سمجھے مجھے کہ حافظ محمد عزد صاحب چشتی نے بڑی پیاری ایک بات کافی عرصہ ہوا آج سے تک آٹھ دس سال پہلے کی بات ہے انہوں نے بتائی کہ جس وقت پہ بھٹو قطوطی بول رہا تھا اور پاکستان میں سوشلزم اور کمیونزم کی باتیں ہو رہی تھیں ان سقت حضرت بابوی صاحب رحمت اللہ لے آپ بڑی اس بارے میں مقموم تھے اگرچہ آپ سیاسی بندے نہیں تھے لیکن ظاہری بات ہے اپنے ملک اپنے وطن کے ساتھ تو اسلام کے نام پر مارز وجود میں آیا اللہ کے ولیوں نے جس کو حاصل کیا اس کے بارے میں بڑے پریشان تھے مدینہ طیبہ کی حاضری تھی تو بابوی صاحب رحمت اللہ کے ساتھ آپ کے صاحب زادگان بڑے لالے صاحب چھوٹے لائے صاحب دونوں تھے تو بڑے لالے صاحب کا بیان ہے کہ نبی پاک علیہ السلام ان کی خواب پر تفریق لائے اور ان کو آ کر فرمانے لگے کہ اپنے ابباد جی سے کہو پریشان مت ہو پاکستان میں سوشلزم نہیں آنا سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھنے بات کے لئے آپ صاحب فرماتے ہیں کہ جب واپسی کا ارادہ ہوا چل پڑے راستے میں جس وقت ائرپورٹ کے قریب پہنچے تو اس وقت اللہ صاحب نے کہ بابوی صاحب رحمت اللہ کی خدرت میں عرض کیا کہ ایسے میں نے خواب دیکھی اور آپ کی یہ بریشانی مجھے پتا چلی ہے ورنہ مجھے تو عدم نہیں تھا کہ آپ نے سرکار سرکی کوئی بات کی ہے تو بابو صاحب رحمت اللہ جب وہ سارا واقعہ ساری بات سنے انہوں نے کہا بس یہ نہیں روک دو اور وہ کے سہرہ تھا راستہ تھا جو آپ کے ساتھ وہ کمالی پڑھنے والے لوگ بھی تھے وہ وہیں سہرہ میں بیٹھ گئے اور کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو یہاں ابھی پاسوں کا شکریہ ادا کریں گے کہ مجھ فقیر کی پریشانی کا اتنا حساب اور پھر واپس جاؤں گا سرکار کی بارگاہ میں رہوں گا جو ٹکٹ تھا وہ کینسل کروں گا سرکار کی بارگاہ میں شکریہ ادا کروں گا کہ مجھ فقیر اور غریب کی اتنی آپ نے کرمنوازی اور پھر یہ کہ پاکستان کے بارے میں یہ کرم فرما دیا اب لوگ سیاسی پھرتے بھر رہے ہیں بابو ساہ آپ کے کوئی شکایت کریں کہ جناب فلانی تحریک میں شکریہ نے لیا فلانی تحریک میں شکریہ نے لیا اوہ کسی لیے لے کہ اس کو سرکار کی بارگاہ سے جو فیصلہ مل گیا ہے ان کو کس بات کی پریشانی ہے تو بحمدی تعالی اللہ کے بلیوں کے پاس بیٹھنے کا یہ مزاج ہے اللہ کے ولی آنے والے فطروں کے بارے میں ہمیشہ آگاہ کرتے ہیں بتاتے ہیں اور قوم کو بچاتے ہیں میں نے جو قرآن منید فرقان حمید کی آید تریمہ کا حصہ ترابط کیا ہے وہ اسی زمن میں کیا ہے کہ حضرت کے عالم حضرت فقر اسلام اور آپ کی جماعت مرکزی جماعت علیہ السنت سے آج سے تیس پہ تیس سال پہلے جو اس ملک کے اندر ایک فیصلہ کیا تھا کہ اس ملک میں رہتے ہوئے جہاں سے ختم نبوت کے ممکنین کا بھوڑا اگایا گیا ہے ان کے گھر بیٹھ کر نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کے دنکے بھی لائیں گے حتیٰ کہ آپ کو پتا ہے مزشتہ کوئی سالوں میں بزرگ جو پاکستان سے تشریف لائے ان سے کہا گیا کہ ختم نبوت کے بارے میں بات کریں گا ان کا کہ اس موضوع پر مجھے کہا گیا تو میں کانفرس سے بائیکارٹ کروں گا اور اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرنی اس لئے کانفرس کا نام ہی چینج کرو رحمت اللہ عالمین کانفرس رکھو لیکن ان لوگوں کی کیا بات ہے کہ جو انہیں آج تیس پانتیس سال سے اس وقت پر ختم نبوت کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے اور میں ساتھی ساروں کو مشورہ دوں گا دو ہزار دین کی جو ختم نبوت کانفرس اس کے اندر مرضیوں کے اطرازات اور ان کے جوابات وہ یوٹیوب پر لگی ہے ختم نبوت کانفرس دوہ دار تین اٹھائیں ساری کانفرس ہیں لیکن وہ اٹھائیں اور اس میں جنوے دیکھیں ان کے اطراز دیکھیں اور پھر کے بار ان کے جواب دیں دوستان محترم لمبی بات نہیں کرتا وقت بہت تھوڑا ہے اور بڑے نازت منعلی میں ہے صرف اتنا مطال چاہ رہا ہوں کہ جیسا کہ ساتھی اس وقت اس بارے میں غور اور فکر کریں ماشاءاللہ دو اکتوبر کو جامعہ مسجد غوثیہ لیبیج واسم سٹوکندر آلی تائدار ختم نبوت سنی کانفرس منقض ہونے جا رہی ہے اور اس دفعہ میزبانی کا شرف آپ لوگوں کو مل رہا ہے واتم سٹوکے لوگوں کو مل رہا ہے اس لیے واتم سٹوکے ساتھی برخصوص اور تمام یارانے طریقے پورے بلک سے برموم ان سالوں کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ حضرت کبھل عالم جو جھنڈا اٹھایا ہوا ہے اس کی پاسبانی کرتے ہوئے آپ دو اکتوبر کی کانفرس کو زیادہ زیادہ کامیاب فرمائیں اور میں آپ کی خطبت محس کرتا ہوں کہ بحمدی تعالی یہ جھنڈا جو ہے یہ بیسے نہیں ہوتا اور کیولا شاہ صاحب ہلس کر رہے تھے علماء کے حوالے سے آنے والی ختم نبوت بھی اور پھر آنے والا میلات شیف ہمارا قروض بھی وہ یہ بتائے گا کہ کیولا عالم کے ساتھ کتنے علماء ہیں تمہارے ساتھ ہم نے بورا بھی دیکھا ہم نے بورا بھی دیکھا کہ تم نے پورے ملک کے کیا علماء اور کیا مشارق سارے ہی کٹھے کر لیے پر سننے کے لیے کوئی نہیں آیا تم سے پوچھا یار سامین کی تصویریں بھی لگاتے وہ کیوں بھی لگائیں کہ ان کی وہ ہوتے تو لگاتے لیکن بحمدی تعالی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ وہ برمنگم کی سرزمین ہو لوٹن کی سرزمین ہو یا لندن کی سرزمین ہو خطب نبوت کا جھنڈا خطب نبوت کے حقدار نے جب بھی اٹھایا ہے سنی قوم نے پوری طرح ملکہ کہا ہم انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اس دفعہ بھی آل سنت الحمدللہ اپنے تابنات ماضی کے مطابق اس دفعہ بھی اسی کردار کو زندہ کریں گے اور الحمدللہ ایک مثالی اور تاریخی قسم کی خطب نبوت خان پس انشاءاللہ مسجد غوثیہ لی بریج میں ہوگی میں لوکر لوگوں کا بھی اور بالخصوص ساتھیوں کا جو انتظام کرنے والے ہیں مسجد کے ساتھی ہیں ان کا بھی میں شکریہ بھی ادا کروں گا اور حدیعہ تبریق بھی پیش کروں گا آپ لوگوں کو کہ جس وقت آپ لوگوں سے یہ بات کی گئی آپ کو بتایا گیا تو بغیر کسی جو بتا ہے سوال جواب بات چیت اتنے خوش ہوئے ساتھی کہ الگیت ہمارے بڑی سعادت ہے کہ قبل عالم خطب نبوت عالمی تعایدار خطب نبوت سنی کانفس مرکزی کانفس ہماری مسجد میں ہوگی اس سے بڑی ہمارے لی کیا خوش خاتم النبی جین کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا انشاءاللہ آئندانے والے وقتوں میں پھر بات کریں گے اللہ تعالی ہمیں نبی پاہت علیہ السلام کے تمام ہی جو ارشادات ان پر عمر کرنے کی توفیق اتا فرمائے اس وقت خوشی کی بات یہ ہے کہ اللہ کا فضل ہے حضرت قبل عالم فقر اسلام کے ساتھی اور ساتھی قبل عالم فقر اسلام کے موریدین مخلصین شاگردین شاگرد جہاں جہاں بھی ہیں الحمدللہ اپنے پین جگہوں پر کام کریں اس وقت بھی ہمارے حضرت علامہ محمی اسائلتی صاحب قادری ریڈ ہل سے ایک ساتھی جو پہلے مذہب کے سکھ تھے انہوں نے الحمدللہ اس سکھ مذہب کو چھوڑ کر توبہ کی ہے اور اسلام کو قبول کیا ہے اب وہ میاں صاحب جو ہیں وہ یہ چاہتے تھے کہ میں نے کلمہ پڑھانے میں دیر نہیں کی کلمہ تو پڑھایا ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ قبل عالم کلمہ بھی پڑھائیں اور پھر اپنے ہاتھ پر ان کو پیٹ بھی فرمائیں یہ سلسلہ یہ نا وہ لگا کے آب چلے گئے وہ لگی ہوئی ہے بجی نہیں وہی آب لے ہیں وہی جلل میرے سوز دل میں کمی نہیں ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کون مفقر اسلام کے پاس آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے نہ ہم آنے والے کو دیکھتے ہیں نہ ہم جانے والے کو دیکھتے ہیں ہم تو اس کو دیکھتے ہیں اللہ آ رہا ہے وہ ایسا بے مثال ہے کہ ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے الحمدللہ یہ ایسا ایک 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 خوشبو بڑھتی جلی جا رہی ہے اب میں ان کا نام محمد علی تجویز کیا جا رہا ہے ان کو آج کی اس مجلس میں میں نے پہلے بھی کہا خوش آمدیب بھی کہتا ہوں اور مبارک بات بھی عز کرتا ہوں اور حضرت کبرعالم کے اس مشن کو کہ الحمدللہ جو ساتھی جہاں ہے وہ اس درد کو سمجھ دے ہوئے اسلام پر لگا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کا اسلام قبول فرمائے ہمارے اس جو اسلام کا گلشن ہے ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں خوش آمدید کہتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس خوبصورت گلشن میں آنے پر قبول بھی فرمائے اور آپ کو استقامت بھی اطاع فرمائے وَمَا عَلِنَا إِلَّا لَلَّا وَالْمَبِیَ ایک گزارشی کرنی ہے دو اکتوبر نوٹ فرمائے سارے ساتھی ہمارے باطنسو والے ساتھی بھی تیار ہو جائیں مسجد والے ساتھی بھی دارنو والے ساتھی بھی باقی ساتھی بھی انشاءاللہ میڈنز کا سلسل جلد شروع ہونے والا ہے جس طرح ہم لوگ میلات ہی تیاری کرتے ہیں اسی طرح ہم نے اس دفعہ خطب نبوت کیونکہ ہمارے اوپر یہ الحمدللہ ذمہ داری آتی ہے ہم سب نے مل کر یہ کام کرنا ہے باہر والے ساتھی بلخصوص جو اکیوڑا عالم فرمائے تھے کہ جو ہمارے قریب کے ٹاؤنز ہیں ان کی ڈیوڈی ہے کہ اس طرح لوکل ساتھی وقت پر پہنچ جائیں اس طرح قریب کے ٹاؤنز والے ساتھی بھی وقت پر پہنچیں اس سے ساتھی بھی اپنے اپنے کاملوں کو تیار فرمائیں دو اکتوبر کے لیے اپنے اپنی کوچے جو ہیں وہ بک کروائیں اور ٹائم جو آپ کو پتا آنا چاہیے واپسی کے ٹائم پر بہت سارے لوگوں کو پابلم ہوتی ہے آپ کو پتا آنا چاہیے آٹھ اور نو مجھے سے پہلے کوئی ساتھی اپنی کوچیز کی واپسی کا ٹائم بک نہ کرائے اس لئے کہ آخری خطاب کے بڑھارن کو ہوتا ہے اس وقت پر اٹھ کے ساتھی جانا چاہیں تو پھر اچھی بات نہیں ہوگی آپ لوگ وقت پر کوچیز بک کرالیں اور ساتھی کو تیار کریں دو اپنے کام شروع کر دیں ہماری ہوگا